بسم اللہ الرحمن الرحیم زفرگرڈ روڈ کے اوپر ہے تلیری جو ہے نا بائی پاس اس کے ساتھ ہی ہے محمود مل اس کے اپوزٹ اچھا یہ ہم ہیڈ محمد والی سائٹ سے جا رہے ہیں ہیڈ محمد کروس کر رہے ہیں اسٹرائن اور بہت ہی زبردست اٹموسفیر ہے جی موسم اسٹرائن بہت ہی اچھا ہے ہم صبح صبح نکل گیا تھے یہ مچھلی کے کافی زیادہ فارم ہے ادھر نا اور یہ بسکلی نا ٹبوں والا علاقہ ہے جو ریتلا علاقہ ہوتا ہے یہی پہ چنہ پایا جاتا ہے تو میں تو یہاں نہیں گیا دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گی میرے دوست میرے ساتھ ہیں جو بائیٹ چلا رہے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا جی کافی اچھا روڈ ہے یہ یہاں پہ سلطان بہو کا مزار بھی ہے ایک دو اور مزار بھی ہیں راستے میں یہ رنگپور والا راستہ ہے رنگپور سے آگے احمد سیال احمد سیال سے آگے جگہ پھر وہ آگے کہیں دہات میں جا کے یعنی جو ریتلا علاقہ ہے وہاں پہ یہ لگتا ہے تو وہاں پہ آج دیکھیں گے انشاءاللہ یہ در ماشاءاللہ دیکھیں گرین پاکستان جی بہت زبردست کنٹری ہے اگر اس کو ایکسپلور کیا جائے اور ویسے بھی بکری فارمنگ جو ہے یہ ایک سفر کا نام ہے ہمارے استاد کہتے ہیں بکری فارمنگ سفر کا نام ہے آپ روز ایک نئی چیز سیکھتے ہو ہر نئے بندے سے ملتے ہو کچھ سیکھتے ہو کچھ بتاتے ہو ویسے تو زندگی جو ہے وہ روز ہی نئی سیکھنے کا نام ہے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی سے سیکھتے ہیں اور روز نیا سیکھنا بھی چاہیے روز جب صبح اٹھیں تو انسان کی کوشش ہونی چاہیے تو یہ جیس روڈ پہ ہم آگے ہیں بلکل ریتلا علاقہ ہے یہاں پہ گاڑی نہیں آتی ٹرالی صرف چلتی ہے اور نہ بڑے کیا زور ڈالا وغیرہ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ ریتلا علاقے میں ہی لگتا ہے چنا تو یہ سامنے جو آپ کو یہ پورا پہاڑ سے نظر آ رہے ہیں یہ میں دکھاتا بھی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کی quality تو جی اچھی ہے اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے پہل ہے اور اس میں ڈنڈی بھی با رہی ہے اتنی موٹی ڈنڈی نہیں ہے اس کو پتلا تھریشر لگا ہوا ہے اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس میں مٹی ریت اس نہیں نہ ہو لیکن یہ لگتا ہی ریتلا علاقے میں تو تھوڑی بہت آئی جاتی ہے بہتر ہے کہ اس کو چھانہ مار کے یوز کیا جائے دیکھیں نا سارا یہ آپ کو ڈیزرٹ ہی نظر آ رہا ہے ریت جو اس طرح ہوتی ہے نا کیونکہ چھانہ لگتے ہی ریت کے اندر ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر آئی جاتی ہیں تو کافی کانٹیٹی میں یہاں پہ پڑا ہوئے لیکن بس بات یہ ہے کہ ہم اس کو لے کے جانے کے لیے نا یہاں سے پہلے روڈ پہ باہر نکالنا پڑے گا پھر اس کے بعد ہمیں ٹرانسپورٹ کے ذریعے لے کے جانا پڑے گا اور اس کا جو پھیلا ہوئے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ابھی یہی ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کنوینس جو ہے وہ کروا کے دیں اگر ہمارا ریٹ تاہی ہو جاتا ہے ان سے تو مال تو جی پسند آیا ہے بس لیکن یہ ہے کہ یہ ہے دور ہمارے جو ایریا سے نا ملتان سے تقریباً ایک سو پچیس کلومیٹر ہے تقریباً ایک سو پچیس سے تیس کلومیٹر ہم لوگ آئے ہیں یہ دیکھ لیں پورا یہ پڑا ہے اور آگے بھی اس طرح کے دو تین انہوں نے بتایا جی ڈھیر لگے ہوئے ہیں اصل میں ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ چنے کی کٹائی ہو گئی تھی تو ہم اب پہنچے ہیں کچھ مصروفیات تھی لیکن پھر مجھے یاد آیا سردیوں کے لیے اور ویسے بھی کچھ سٹاک کرنا چاہیے اس کے اندر سننے میں آئے جی 8 سے 9% پروٹین ہے اور فائبر کا کانٹینٹ بھی اچھا ہے جانور کا پیٹ بھرتا ہے یعنی خوشک چارہ کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں میں نے انڈیا کی کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں ریسرچ بھی کیا ہے تو وہ لوگ انڈیا کے اندر یہ ڈال رہے ہیں اپنے بکروں کو بکریوں کو اور ان کے ریزلٹ بھی بہت اچھے ہیں آپ لوگ بھی نیٹ کے اوپر یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں بے بہاہ ویڈیو ہیں تو بس اس سلسلے میں آئے تھے یہ اگر ہمیں مل جائے دیکھیں جی اب یہ تھوڑا سے نکالا ہے یہ آپ دیکھیں دھوپ میں شاید صحیح نظر نہیں آرہا تھا یہ ہلکا سا نا یہ براؤن سا ہوئے کیونکہ وہ انہوں نے بتایا جی بارشیں اس دفعہ ہوئی ہیں جب چنے کی کٹائی ہو رہی تھی نا تو بارشیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا کلر ہلکا سا چینج ہوئے برنہ یہ وائٹ ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں کلر کی کوئی بات نہیں کالٹی اس کی ٹھیک ہے اتنی زیادہ ریت نہیں ہے تھوڑی بہت جو معمولی ہوتی ہے یہ باری کیونکہ اکثر موٹی ڈنڈی بھی ہوتی ہے اور میرے ایک دو دوستوں نے استعمال کیا ہے جی اس کو تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اچھا ریزلٹ ہے اس کا یعنی دیکھیں نا توری جو ہے گندم کی جو توری ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں ایک پرسنٹ بھی پروٹین نہیں ہے تو اس سے تو یہ بہت بہتر ہے اس میں آٹھ نو پرسنٹ ہے میں کوشش کروں گا میں تھوڑا سا لے کر آ رہا ہوں کہ اس کا نہ میں لیب ٹیسٹ کرا لوں تو اس سے کنفرمیشن ہو جائے گی کہ اس کے اندر کتنا پروٹین ہے کیا اس کے اندر نیوٹیشن ویلیو ہے نا تو کوشش تو کریں گے دیکھتے ہیں باقی آگے لیکن میں نے اس کا ریزلٹ دیکھا ہے پاکستان میں بھی ایک دو بھائیوں نے بتایا مجھے دوستوں نے جو کھلا رہے ہیں بکریوں کو اور بکروں کو کھلایا اور یہ دیکھیں نا گبارے کی طرح گرم نہیں ہوتا جس طرح چنے کا مصہ ہوتا ہے نا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں گرمی سردی سیم اسی طرح یہ بھوسا بھی کہتے ہیں جی آپ گرمی سردی یوز کر سکتے ہیں پانی ساتھ پڑھاؤ جانور پانی پیے گا اور یہ خوش چارہ کھائے گا تو اپنا جسم جو ہے وہ کھولتا ہے واپسی کا سفر ہے جی سارا کارپٹ روڈ ہے سارا طرف گرینری ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے بس اب تھوڑا ٹرانسپورٹ کا پتہ کرنا ہے کیونکہ ٹرالی کے ذریعے وہاں سے باہر نکلے گا پھر بیٹ فورڈ یا کسی بڑے ٹرالر پہ واپس آئے گا تو ان سے انشاءاللہ امید ہے کہ سودا ہو جائے گا تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ سے شیئر کیے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے اجازت دیں اسلام علیکم